اشتركوا في القناة رحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم عامالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یتع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما محترم علماء کرام ذمہ داران مسجد اور عزیز طلبہ وطالبات دور اور نزدیک سے تشریف لائے ہوئے طلبہ کے سرپرستان جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام مرکزی مسجد الہدیس چار منار ٹرشٹ بورڈ کے ماتحج چلنے والے گیارہ مکاتب کے بچوں کا تعلیمی مظاہرہ تھا الحمدللہ بعد نمازِ حصر سے اب تک یہ پروگرام چل لہا تھا طلبہ نے اور طالبات نے مختلف قسم کے تقاریر نظمیں قرآنِ مجید کی صورتیں اور احادیث کو بیان کیا الحمدللہ یہی طلبہ جو مکاتب میں دین کی باتیں سیکھتے ہیں یہی اپنے گھروں کی اصلاح کرتے ہیں آج کے دور میں بچوں کو تعلیم دینا وقت نہیں ضروری ہے جتنا بچوں کو غزہ دینا ضروری ہے ایک اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دنیا کی دیگر تعلیمات جو ہیں کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے کوئی وکیل بننا چاہتا ہے تو یہ اختیاری ہے اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اسلام نے اس کو اجازت دی ہے اگر کوئی وکیل بننا چاہتا ہے تو اسلام نے اس کو اجازت دی ہے اگر کوئی علمیتیب حاصل کر کے طبیب حکیم بننا چاہتا ہے تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے لیکن علم دین کا مسئلہ اختیاری نہیں ہے علم دین حاصل کرنا فرض ہے یہ اہم نکتہ ہے جو تمام کو سمجھنے کی ضرورت دیگر علوم کو اختیار ہے آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن علم دیل میں اختیار نہیں ہے علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے یہی نکتہ بتانا ہے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب العلم فریضتن علا کل مسلمین علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے یہ اختیاری نہیں ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ حاصل کریں نہ چاہیں تو نہ حاصل کریں چاہیں تو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں اور چاہیں تو نہ دیں ایسا نہیں ہے دین کی تعلیم حاصل کرنا دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے طالب العلم فریضتن علا کل مسلمین علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کم سے کم یتنا علم حاصل ہونا چاہیے کہ وہ نماز کیسے پڑھے گا روزے کے مسائل کیا ہیں یا اسی طریقے سے عقائد میں معاملات میں یتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اور قرآن مجید پڑھنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے آج بہت سارے مسلمان ہیں جن کی عمر گزر گئی ہے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں لیکن ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یہ اختیاری نہیں ہے آپ کو پڑھنا ہی ہے ہر مسلمان کو قرآن پڑھنا ہی ہے آپ دیکھ کر پڑھیں یا یاد کر کے پڑھیں یہ اختیاری نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والوں کو دنیا کا سب سے بہترین انسان قرار دیا قرآن پڑھانے والوں کو دنیا کا سب سے بہترین انسان قرار دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلما تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے تو قرآن ہر ایک کو پڑھنا ہے اگر آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کسی عالم کے پاس بیٹھائیں آپ کسی حافظ کے پاس بیٹھائیں آپ قرآن پڑھنا سیکھائیں ہاں جو مہارت کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کا مقام بہت اونچا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ قرآن مہارت کے ساتھ پڑھتے ہیں تجویت کے ساتھ پڑھتے ہیں قیامت کے دن وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے لیکن جو آدمی قرآن میں ماہر نہیں ہے روانی کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا ہے پھر بھی وہ پڑھتا ہے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے ہمارے نبی نے فرما اس کے لئے ڈبل اجر ہے ایک تو پڑھنے کا سباب اور دوسرے پڑھنے میں جو مصیبت ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے اس لئے ہر انسان علم دین حاصل کرے فرض ہے ہر مسلمان قرآن پڑھنے کی کوشش کرے ضروری ہے قرآن پڑھنا قرآن کو سمجھنا قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا صبح و شام جو قرآن اور حدیث کے دروس ہوتے ہیں اس میں شرکت کرنا دین کو حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اختیاری نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو حاصل کریں چاہیں تو نہ حاصل کریں طلب العلم فریضتن علا کل مسلمن علم حاصل کرنا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے یہ مختصر پیغام مجھے آپ تک پہنچانا تھا کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے آپ کو بھی کرنا ہے آپ کو اپنے بچوں کو بھی کرانا ہے اس لئے جنہ حضرات کے گھروں میں بچے ہیں ان بچوں کو دینی تعلیم کے لئے ضرور بھیجیں الحمدللہ مرکزی مسجد اے رہدی چار مینہ ٹرسٹ بورٹ کے ماتہ جتنی مساجد ہیں ان تمام مساجد میں مقاتب کا احتمام کیا گیا ہے اس لئے آپ حضرات اپنے بچوں کو داخل کرائیں دین کی تعلیم وحاصل کریں اور آپ صبح و شام کے دروس میں حاضر ہو کر کے آپ بھی دین کا علم حاصل کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کی چھوٹی موٹی کوششوں کو قبول فرمائے آپ حضرات نے پروگرام میں شرکت فرمائی اپنا وقت نکالا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے جن بچوں نے قرآن مجید کو مکمل کیا ہے انہیں ہم نصیحت کرتے ہیں قرآن مجید کو یاد کر لینا کمال نہیں ہے قرآن مجید کو یاد رکھنا کمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ایک شخص کو اس کے سر کو ایک بھاری پتھر سے کچلا جا رہا تھا تو آپ نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے پتھر کو کچلا جا رہا ہے تو فرشتوں نے بتایا اس کے اندر دو خامیہ تھیں ایک تو فجر کی نماز چھوڑ کے سویا رہتا تھا اور دوسرا قرآن یاد کیا تھا لیکن بھولا دیا تھا تو قرآن یاد کرنا بہت سواب کا کام ہے لیکن قرآن یاد کرنے کے بعد بھولا دینا یہ بہت بڑی سزا کو دعوت دینا اس لیے جن تین بچوں نے قرآن مجید کو مکمل کیا ہے ان کے لیے نصیحت ہے کہ آپ قرآن مجید کا ورد کرتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھاتے رہیں تاکہ ہمیشہ یاد رہے جن بچوں نے سباہی و مسائی تعلیم کو مکمل کیا ہے انہی صاحب کو مکمل کیا ہے ان سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ آپ ان کتابوں کو پڑھتے رہیں دھوراتے رہیں مسجد سے مدرسے سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں ایک اور بات ذہن سے نکل جائے گی میں آپ کو بتا دو یہ بچے جو مدرسے میں مسجد میں پڑھنے آتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا فائدہ جو ہم نے محسوس کیا ہے وہ یہ کہ یہ بچے جو مسجدوں سے دور تھے مسجد سے جڑ گئے یہ بہت بڑی فضیلت ہے آپ دوسرے بچوں کو مسجد لانا چاہیں نہیں لا پائیں گے لیکن مدرسے میں آ کر بچے جو مسجد سے جڑے ہیں اور جو اسادزہ سے ان کے تعلقات ہوئے اور مسجد کے ایکٹیوٹیز میں یہاں کی اس میں جو انہوں نے حصہ لیا یہ بہت اچھی بات تو اپنے بچوں کو بھی مسجدوں سے جڑائیں یہاں کے مقاتب میں داخل کرائیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی کوششوں کو قبول بنائے قبول کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے نیک عامال کو اللہ قبول فرمائے بدعملی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیغ العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمت کا یا ارحم الرحمین آمین